اسلام علیکم اور مرنگ فرینڈ میں خریہ سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لگ بھی خریہ سے ہوں گے تو آج ہے سنڈے اور صبح کے آٹھ بج رہے ہیں اور صبح صبح ناشتے میں علو کے پراتھے بن رہے ہیں تو بچے تو آج بچوں کی آج چھٹی ہے ہزبن ڈوٹی جائیں گے تو یہ ہم لوگوں کے لئے ناشتہ بن رہے ہیں لنچ میں بھی انہیں آلو کے پراتھے دے دوں گے تو چلی یہ ناشتہ کر لیتی ہوں میں تو ناشتہ پہلے سے بنا لیتی اور دیئے دیکھیں چولہ میرے کتنا گندہ ہو رہا ہے جب آلو بول کر رہی تھی تو پانی اس کا ابل کے نیچے گر گیا تھا چولے پہ تو میں نے ساف کیا نہیں میں نے پھٹا پھٹ سے آلو کے پراتھے بنانے میں لگے تھے کہ ناشتہ کرنے کے بعد اس کو ساف کروں گے اور یہ دیکھیں میں نے ناشتہ بنا لیا ہے چائے بھی بن کے رکھی ہوئی ہے اور میں نے آج ناشتہ نیچے ہی رکھ کر کے چولے رکھ کر کے بنائی تھی اور یہ کچن کے حالت کچھ اس طریقے سے ہو رہی ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد اس کو کلین کروں گے تچلی سب سے پہلے میں ناشتہ کر لیتی ہوں اور بچے بھی پریشان ہو رہے تھے آلو کے پراتھے بنی تھی تو اسے بھوک لگ گئی تھی اور یہ دیکھیں ناشتہ کرنے کے بعد میں لگ گئی ہوں کام میں تو مجھے آج گدہ اوپر لے جانا تھا تو یہ گدہ تھوڑا سا بھاری ہے تو میں نے سوچا کہ آج سنڈے ہے بچے بھی تھوڑا سا ہیلپ کر دیں گے تو میں چھت پہ دھوپ میں لے آئی ہوں اس کو گدے کو دھوپ میں ڈالنے کے لیے اور یہ دوسرا والا گدہ بھی اس کو بھی اوپر دھوپ میں ڈال دوں گی تو آج مجھے بہت زیادہ کام کرنا ہے تو دیکھتی ہوں کہ کیا کیا کام کرتی ہوں اور کیا کیا میں ویڈیو کو کلپ اٹھا سکتی ہوں تو دیکھتی ہوں یہ میں جا رہی ہوں اوپر یہ دوسرا والا گدہ اوپر ڈالنے کے لیے ایک گدہ تو اوپر میں ڈال آئی ہوں اور دوسرا والا یہ گدہ ڈال رہی ہوں تو میں گدہ ڈال کر کے نیچے آ گئی ہوں اور یہ بیٹ کو اس طریقے سے اس کو جھاڑو لگا دے رہی ہوں اور اس میں بہت ڈسٹ ہو جاتی ہے باریک والا جو ریتہ سا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہفتے میں ایک دن کلین کرتی ہوں اس کو اٹھا کر کے کیونکہ اسے گدہ کو دھوپ میں دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جھاڑو لگا کر کہ پھر اس کو پوچھے لگا لوں گی گلے کپڑے سے تاکہ اس کی جو کٹ کٹ راستہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کو ڈسٹر میں اٹھا کر کے پیک دوں گے اور یہ دیکھیں بیٹ ساف ہو گیا اور اس کو میں فرش کو جھاڑو لگا دے رہی ہوں تو جھاڑو کو اچھے سے جھاڑو اچھے سے لگا دوں گے اور یہ دیکھیں بابو کلر کو چھل چھل کر کے وہ کیسے کڑا کیا ہے اب میں جھاڑو لگا چکی ہوں اور پوچھے بھی لگا رہی ہوں تو پوچھے بھی سمجھے کہ پورا لگی چکا ہے بس جینب اگرہ باقی ہے تو یہ پوچھے بھی اچھے سے کلین کر دوں گی پوچھے لگا کر کے تو یہ ہو جاتی ہے ناشتہ کرنے کے بعد یہ سب سارا کام کر لوں گی اور آدھا کام تو ہوئی چکا ہے اور میں پوچھے لگانے کے بعد یہ میں دیکھے آ گئی ہوں اور اس بیگ کو میں کھول رہی ہوں یہ بیگ اس بیگ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اور یہ دیکھے بیگ میں کچھ نہیں ہے بس اس میں میں نے کتر رکھا ہے کپڑے کے کٹنگ کر کے جو بچ جاتی بڑے بڑے سی چھوٹے 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 جو بھی بچ جاتی ہے تو میں اسے میں ہی رکھ دیتی ہوں کیونکہ پھر دوسرے جگہ رکھنا بھی مطلب وہ بار بار مجھے ڈھوڑنا پڑتا ہے تو میں نے جو کشن بنایا تو اس کے لیے میں کپڑے دیکھ رہی تھی کی کشن کے لیے کون سا کور اس کو مطلب کون سا کپڑا لے کر کے بناو کون سا صحیح رہے گا تو اس کے لیے میں ڈھون رہے تھے اور یہ کپڑے نکال کر کے سوٹکس نکال کر کے اور اس میں کپڑے ڈھون رہے تھے تو مجھے یہ سب دیکھتے دیکھتے کافی ٹائم لگ گیا تھا اور اس کو دیکھیں میں نے ایسی ہی رکھ دی تھی اور یہ تھوڑا سا چور جیسا ہو جاتا تو مجھے تہہ لگا کر کے پھر میں اس کو لگا کر کے رکھی تھی تو یہ تو ہو گیا دوپہر کی ویڈیو اب شام کا ٹائم ہو گیا ہے تو شام کے اس وقت پانچ بج رہے تھے اور میں شام کے اوپر چھت پہ آ گئی تھی اور یہ گدہ کو اچھے سکھ بچے سے دھوپ دیکھا لیا تھا اور میں اس کو نیچے لے جارہے تھے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا موسم کتنا اچھا شام کا ٹائم ہو رکھا میری لڑکے سائیکل چل رہا رہی ہے تو بچے اوپر تھوڑے سے کھیل رہے تھے اور میں مطلب یہ سب یہ گدے کو دھوپ میں ڈال دی تھی کہ ایک خوب اچھے سے سو جائے تو اس کو دین بھر چھوڑ دی تھی تاکہ اس میں جو بھی بیکٹیریا وغیرہ جو بھی اسمیل وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ سب نکل جائے گے تو ہفتے میں یہ سب ضرور میں کرتی ہوں اور اس گدے کو میں اس کو رکھ دی ہوں اور اس طریقے سے بیٹ شٹ اس کو بچھا لوں گے اور یہ شام کا ٹائم کا ویڈیو ہے تو دوپہر میں تھوڑا سا کھانا مانا کھا کر تھوڑا سا بیٹ گئی تھی لیٹ گئی تھی اور یہ دیکھیں کوشن کو میں نے اس طریقے سے یہ بنایا ہے کور تو اس طریقے سے مجھے مجھے گولڈن کلر کا مجھے یہی تھوڑا سا سہی لگا تھا ویسے اور بھی بناؤں گی تو مجھے جلدی جلدی میں یہی تھوڑا سا اچھا لگا تو یہ بنا کر کچھ بیٹ کر لیکن جس طریقے سے نہیں ہے اور یہ دیکھیں میں چائے بنانے کے لیے آگئی ہوں تو چائے کے ساتھ چوڑے رکھا تھا تو چوڑے کو بھون دے رہی ہوں اور اسے بھوننے کے بازے اس میں تھوڑا سا کچھا پیا کچھا میرچ اور تھوڑا سا مکالا نمکن مگرے ڈال کر اس کو مکس کر اسے کھا لیں اور چائے تو کوئی پیئے نہیں یہ چوڑا نمکن سب بچے بھی کھا لیتے ہیں شوق سے اور یہ باغوں کے لیے فیکہ میں نے نکال دیا وہ تو مرچی بلکل بھی نہیں کھائے اور یہ چائے بھی بن گئی ہے تو میں گلاس میں چائے ڈال دے رہی ہوں اور ساتھ میں چوڑا بھی کھاتے رہوں گی اور چائے بھی پیتے رہوں گی تو شام کا ٹائم کا یہ میرا ابننگ ناشتہ ہے اور بچے اوپر کھیل رہے تھے اور پیر میں نیچے یہ چوڑا بھون کر کے پھر بچے کو میس وقت آواز لگا رہی تھی بچے آجاؤ چوڑا بھون گیا کھانا ہے لسن کا چھلتی نہیں ہوں بس اس کا چھلکا ہوتا ہے بڑے بڑے سے چھل دیتی ہوں اب آگے چھل سمیت ہی میں پیس دیتی مسالہ اور میں مسالہ ایک بار ہی ہفتہ دن کا پیس دیتی ہوں اور اس میں دیکھیں یہ میں بس سال پیس لے لسن ادرک زیرہ کالی میچ پیس کر کے ایک بار میں رکھ دیتی ہوں اور ہفتے دن کیلئے چھٹے ہو جاتے ہیں اور رات کے کھانے میں نے یہ دیکھ پلاؤ بنائی انڈکری بنائی تھی تو یہ تھا میرا ویڈیو آج کا اور یہ رات کا ڈینر کا ٹائم ہے اور کھانا مانا ہم لوگوں نے کھا لیا بردند ہو کر بس سو جائیں گے